دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ موڈل اور اس موڈل کا سائج میں دیکھ لیا ہوگا اس موڈل کا سائج ہے بارہ بائی اگر ہم بات کریں پچیس تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے پورا آپ دیکھ سکتے ہو تھری ڈی موڈل یہ یہ بارہ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو ہم پچیس پٹ ہے اس کو پہلے میں ٹرانسپیرنس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹرانسپیرنٹ اور جیسا آپ ٹرانسپیرنٹ کریں تو دیکھیں کتنا خوبصورت موڈل دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ پورا ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ فلور گراؤن فلور اور شیکن فلور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ ایک کے پیسہ کم ہے تب بھی اس کو بہت ہی آسانی سے آپ بناو پائیں گے ایک فلور اور اپنا رہنا اسٹارٹ کر پائیں گے تو بنائے اس گوڈیم لگاتا ہے میں ہوں پہنچھا گے اور آپ دیکھ رہے دوستو اپنا چینل نیو ٹیک اگر یہ دیا آپ نے ابھی تک اس کو سبسکائب نہیں کیا تو پلیز ریڈ کر کے بٹن پر کلک کر کے سبسکائب ضرور کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹڈ ویڈیو لگاتا ہے موڈل پانے کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بہت سارے موڈل پڑے ہیں اور آج میں تو اسے ایک آپ کو اور سپیشل تھائم بولنا چاہوں گا مطلب کی ایک نیوز دینا چاہوں گا اسمال ہاؤس ڈاٹ پلان جو چینل پر یہ ویڈیو آپ کو ملتے ہیں ان سبی کا 2D موڈل 3D موڈل آپ کو اس ویبسائٹ پر ملا کرے گا اسمال ہاؤس ڈاٹ کام اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر بہت سارے موڈل پڑے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بارہ بھائی پچیس کا اس پلان تو آپ کو کنٹیل ریڈنگ پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ویڈت ہے ڈسکرپشن کتنا کس کا لڑائی چوڑائی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر اس کا 3D موڈل بھی پڑھا ہے آپ کا اور 2D موڈل بھی پڑھا ہے سب کچھ پڑھا ہے آپ اس ویبسائٹ کو جہرور بھیجٹ کریں اور یہاں پر بہت سارے موڈل آپ کو اور مل جاتے ہیں یہاں پر میں نے لکھ کر بتایا ہے کس روم کی کتنی چوڑائی ہے کیا ہے سب کچھ یہاں پر آپ کو میں نے دیا ہے چلو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں پھر 3D پلان تو یہاں پر آپ جیسے آئیں گے تو اس ویل میں ڈسکس کروں گا آپ کو گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں فرنٹ سے آگر دیکھیں کہ یہ ایک ڈور لگا ہے اور یہ آپ کا ویڈلو لگا ہے اس کی چوڑائی 12 ہے اور لمبائی ہے 25 فٹ یہ ایک ہے جو میرے سبسکائبر انہوں نے بولا تھا بارہ بھائی 26 کا بنائی ہے بٹ میں نے بارہ بھائی 25 کا بنائیا ایک فٹ کا جو جگہ بچتا ہے وہ اپنا آپ روم میں ارجیسٹ کر سکتے ہو ایک فٹ روم بڑھا شکتے ہو کیونکہ زیادہ در بارہ بھائی 25 کے موڈل ہوتے ہیں تو بارہ بھائی 25 میں نے اس لیے بنا دیا اگر ایک فٹ آپ سوچ رہے ہوں گے بارہ بھائی 26 نہیں دیا تو آپ ایک فٹ بڑھا سکتے ہو ادھر ادھر ارجیسٹ کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا پورا موڈل اب جیسے اندر آپ پر بھی گستے تو یہاں پر بارہ آئے اپراکس آڑھے گیارہ بچے اس کا چھوڑھائی اندر اندر ٹھیک ہے تو یہ میں نے چھے بھائی چھے کا اگر اس کا کچھ ڈائیمنشن دیکھنا ہے ایک ہول ڈائیمنشن تو آپ کو اس ویبسائٹ پر آنا ہوگا یہاں پر میں نے دیکھو ڈائیمنشن بتا رکھا پورا جو کچھن تھا نا اس کا جو 3D موڈل آپ دیکھ پا رہا ہے یہ والا اس کو میں نے یہاں پر ویبسائٹ پر پورا ڈسکس کیا ہے جس کا لنکھ ڈسکرپشن میں پانچ بائی دس اور پانچ بائی شاہد یہ پورا اندر اندر کا میں نے یہاں پر سپیس بتا رکھا ہے آپ کو ٹی ہے تو یہ تو آپ کا ہوگا ہے کچھن اور جیسا اب اندر جاتے ہو یہاں پر آپ کو ایک روم ملتا ہے اس کا سائج اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اگر چوڑائی کی بات کریں تو بارہ فٹی ہوگی اور اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو دس دسملو شات پروکسی ہوگا ٹوٹل جس میں یہ جو آپ کو دیکھنے مل رہے ہیں دو چیزیں اگر دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے کیونکہ اسٹارٹی میں لوگوں پیسہ کم ہوتا میں نے ساری چیزیں گراؤنڈ فلور پر اس لیے بنائی ہیں کہ اگر آپ ایک فلور بھی بنوانا لیتے ہیں تو آپ رہنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ میں دیکھوں یہاں پر جگہ ہے تو کم ہی ہے اگر میں لیٹنگ باتروم یہ ساری چیزیں اوپر بنوانا بناتا تو آپ کو ایک فلور اور بنوانا پڑتا اور آپ کے پیسے زیادہ گھرچ ہوتے ہیں تو میں نے اسٹارٹنگ اس لیے آپ کو تھوڑا یہاں پر کنجسٹر لگ رہا ہوگا کی یہ میں نے ساری چیزیں اس روم میں کیونکہ یہ اگر چوڑائی بات کریں گیارہ فٹ چوڑائی تھی تو میں نے چار فٹ کا یہ جو آپ گیلری سے دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے نکال رکھا یہ ہے آپ کا لیٹنگ باتروم کمائنڈ اگر آپ کمائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں تو آپ اس کو لیٹنگ بنا سکتے ہو اور اس کو باتروم اپنا بنا سکتے ہو نہیں تو کیونکہ گیارہ فٹ یہ اگر ہم چوڑائی اس کی لمبائی بات کریں یہ بھی گیارہ فٹ ہے دوستوں تو گیارہ فٹ بہت لمبا باترون ہو جائے گا تو آپ اس میں میں نے اس لئے کہ چار بائی چار کا یہ ایک الگ نکال دیا ہے پورشن اور سات بائی چار کا یہ الگ پورشن نکال دیا اگر سات بائی چار میں آپ چاہے تو لیٹنگ باترون کمائنڈ دونوے کی ساتھ کر سکتے ہیں یا آپ چار بائی چار کو اپنا ایک لیٹنگ الگ سے سپرٹ بنا سکتے ہیں یا اس کو آپ اسٹور بنا سکتے ہو اسی لئے میں نے اس کا دروازہ آپ کو یہاں سے دے دیا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کو لیٹنگ بروانا چاہتے ہو تو آپ یہ ادربادہ یہاں پر لگوا سکتے ہو میں بہت ڈسکس کر دیا اور یہ آپ کا اگر ہم روم کی بات کریں تو آٹس کی بچے گی چوڑائی اور لمبائی کی بات کریں تو گیارہ فٹ بچے گی آٹھ بائی گیارہ بھی ایک بہترین سا روم ہوتا ہے اور اسٹیئرز کی بات کریں سیڑھیوں کی بات کریں ہم نے راؤنڈڈ سیڑھیوں دے رکھی ہیں کیونکہ جگہ کم ہیں اگر آپ ایل سائج یا اسٹیئرز کی دیتے ہیں تو وہاں پر جگہ بہت ہی کنجسٹڈ ہو جا رہی تھی تو میں نے راؤنڈڈ سیڑھی دیا ہے اور یہ آپ دیکھتے ہو تو بیڈ آپ کا پڑا یہ گیٹ یہ کھڑکی وینٹیلیشن کیلئے میں نے یہاں پر اوپر آپ کو کھڑکی لگا دیا اور اگر ہم بات کریں کچھین کی تو یہاں بھی ایک باہر سے اندر سے کھڑکی ہے ایک باہر سے کھڑکی ہے وینٹیلیشن کیلئے تو یہ تو گراؤنڈ فلور ہو گیا اس کا پورا ایک ایک بھلے کتنی ناف ہے یہ آپ اس پر دیکھ چکتے ہو یہاں پر اس کا 3D موڈل بھی میں نے یہاں پر دے رکھا ہے اب یہ 3D موڈل کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ فلور کی تو فرسٹ فلور پر اگر آپ آ جاتے تو صرف ساری چیزیں وہی ہیں بس میں نے تین فٹھائی فٹ کا چھجہ نکال آئے اور جو یہ آپ کا پورشن تھا یہ ویس سیم ٹو سیم روم ہے یہاں کے جو لیٹنگ بات روم تھا میں نے ہٹا دیا ہے اس لئے میں نے نیچے ارجیسٹ کیا تھا کہ اوپر آپ ساری چیزیں بالکل اچھے سے بنا سکیں آپ کے اوپر کوئی دکت نہ ہو تو آپ کا یہ بہترین سے 11 بھائی 11 کا روم نکل آتا ہے اور اس روم کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو روم ہے یہ 9 بھائی 11 کا ہے اگر ادھر اس کی 9 ہے ادھر 11 ہے چڑھائی لمبائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا بہترین سا اپروکٹ جو اگر ہم بات کریں 11 ادھر نکل جاتا ہے اور 9 فٹ ادھر نکل جاتا ہے بیچ تو 5 فٹ میں یہ آپ کا بہترین سا یہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں تو یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں 5 بھی ساری 8 فٹ ساری کیونکہ 3 فٹ دوستو بڑھ چکا ہے تو 8 فٹ ہے یہ پورا 8 فٹ میں آپ کا یہ سارا لون ٹیپ کے بیچ میں نکل آگا دو بیڈ روم آپ کے نکل آئیں گے ونٹلیشن کیلئے یہ کھڑکی دیا ہے میں نے یہ ایک دور دیا ہے اس والے روم کیلئے ونٹلیشن یہ آپ باہر سے کھڑکی ہے اور یہ میں نے دیجائن بنا دیا ہے اگر ہم لائچ فلور کی بات کریں مطلب سیکنڈ فلور کی تو بس سیم ٹو سیم پیچھے والا روم ہے آپ کا صرف میں نے جو سٹیرز تھی سیڑیاں تھی ان کو کبر کر دیا ہے اور بس یہ آپ کا اچھا ہے تو یہ پورا آپ کا موڈل بن کے تیار ہو جاتا ہے بارہ بھائی پچیس کا جو میرے سسکرائیبر تھو انہوں نے بولا تھا بارہ بھائی چھبیس کا ایک پیٹا آپ ارجیسٹ کر سکتے کسی بھی روم میں اور پورا ایک ایک ڈیمینشن دیکھنے کے لئے آپ کو اس ویبسائٹ پر آ جانے جس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا یہاں پر دیکھنے ہر ایک فلور کو 2D 3D دونوں میں ڈسکرپس کریا گیا ہے کہ یہ اتنے اس میں سپیسیفیکیسن کتنے ونڈو کتنے کچین آپ سب کچھ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر ایک اور ضرور بھی جیٹ کریں یہاں سے آپ کو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی تو دوستو یہ ویبسائٹ میں نے آپ سے تیار کی ہے آپ یہاں پر بہت سارے موڈل دیکھ سکتے ہو کلک کر کے اور یہ موڈل آپ کو کیسا لگے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہاں آپ کا کوئی سپیسیفیک موڈل ہے تو مجھے کمنٹ کریں سارے موڈل تو میں نہیں بنا سکتا ہوں بٹ ایک چوز رینڈم کر لیتا ہوں اسی موڈل کو میں ڈسکرس کرتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈو اچھا لگا ہو یہ موڈل اچھا لگا تو پلیس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہو